اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو میر چینل کا ہفٹوٹوریلز آج کے ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو بچیوں کے لیے شورٹ سٹیچ کرنا بتاؤں گی یہ والا سائز جو ہے آپ لوگ فور ٹو فائیو ایر کی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں میئرمنٹ میں ساتھ ساتھ واضح کر رہی ہوں سیم سائز میں بنانا ہو تو آپ لوگ دیکھ کر بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں الاسٹک کے لیے ڈیڑھ انچ کا نشان لگاؤں گی مطلب ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ انچ کا بیلٹ بنانا ہے اس کے نیچے جو ہے ساڑھے ساتھ کا نشان لگایا ہے میں نے اور پورا جو نشان ہوگا وہ نو انچ ہوگا ڈیڑھ انچ کو ایڈ کر کے ہی یہاں سے آسن کے لیے گلائی کر لیں گے اس کے بعد جو پانچا رکھنا ہے وہ کھلا ہی رکھنا ہے الاسٹک یوز کرنا ہے تو نو انچ رکھ رہی ہوں میں یہاں پہ اس کے بعد اس کو اس طرح سے کچھ ملا لیں گے آسن والی لائن کے ساتھ اس کے بعد تمام نشانات کو کٹ کر لیں گے یہاں سے میں ہاف انچ رکھ رہی ہوں سلائے کے لئے یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی اس کے بعد یہاں سے سٹیچ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے نیچے سے میں نے ہاف انچ فولڈ کرنے کے لئے نشان لگایا تھا تو اس کو ہم پہلے فولڈ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ایک انچ کا نشان لگائیں گے الاسٹک لگانے کے لئے اس طرح سے اگر لائنڈ راک آر لی جائے تو الاسٹک لگانا بہت آسان ہوتا ہے بگنرز کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے الاسٹک یہاں پہ میں نے دس انچز لی ہے کچھ اس طرح سے رکھیں گے الاسٹک کو اور کھینچ کے لگانی ہے تو اس کے اوپر میں سلائی لگا لوں گی اس کے بعد نیجے والی سلائی لگائیں گے اور یہاں پہ جو ہے ڈیڑھ انچ کا نشان لگائیں گے بیلٹ بنانے کے لیے لائنڈ راک آر لیں گے تو آسانی ہوگی وہ سکسٹین انچز لیا ہے اس سائز کے لیے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے ہاف انچ جو ہے اوپر رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے فیبرک کو کھولیں گے اور الاسٹک کو اس کے اندر رکھیں گے اور ہاف انچ جو ہے فیبرک ہم نے اندر والی سائیڈ پر فول کرنا ہے اس کے بعد الاسٹک کو کچھ اس طرح سے رکھ کے اس کے اندر سلائی کر لیں گے یہاں پہ شارٹ جو ہے ہماری ریڈی ہے تو بہت پیاری شارٹ تیار ہوتی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ جو اس کی لیندھ ہے وہ ریڈی لیندھ جو ہے دس انچیز آئی ہے سیم سائز میں اگر بنانا چاہیں تو سیم میئرمنٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کے ساتھ میں نے فراغ تیار کیا ہے اس کی ویڈیو آل ریڈی میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہ جائیے گا باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی